امبر فاران کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی ماں اور بھائی اس کا حصہ تمہارے نام ہونے دیں گے اس کی شکل دیکھ کے تو نہیں لگ رہا تھا ہاں موشی کتنی چھاگی تھی وہ دیکھا تھا آپ نے ہاں لیکن بیٹا تم نے بھی کچھ زیادہ ہی کہہ دیا مجھے لگ رہا ہے کہ برا مان گیا ہوگا اس کی آپ ہی کیا ضرورت ہی ہے فرمائش کرنے کی فرام بھائی سے یہ تم کہہ رہے ہو مجھے سب کو جانتے ہوئے کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تم اس کی حمائک کر رہے ہو پاران بھائی کو نیچہ دکھا کے کیا فائدہ ہوگا آپ کو ارے بیٹا ہم اسے نیچہ کب دکھا رہے ہیں ہم تو اسے صرف احساس دلا رہے ہیں کہ اس گھر میں امبر کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو ان کی بات کا مان رکھنا چاہیے تھا وہ ہاتھ جوڑے تھے آپ کے سامنے شوہر ہیں وہ آپ کے آپ اگر ان کی عزت رکھتی ہیں تو آپ کا مرتبہ بڑھتا فرہان جیسے لوگ اپنی بیویوں کے رتبے نہیں بڑھاتے وہ اپنی بیویوں سے شادی کے بعد نوکری کرواتے تاکہ وہ ان کا گھر چلائیں اور اگر بیوی نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے تو اپنے ماں اور بھائی کے لیے چاکری کرواتے ہیں گھر کا کام کرنا چاکری نہیں ہوتا امی بھی تو کرتی ہے گھر کا کام امی اس گھر کی مالکن ہے اس لیے وہ چاکری کرتی ہے میں اس گھر کی مالکن ہو جانگے نہ میں بھی کر لوں گی اور فرض کرنے کے ایسا نہ ہوا تو کیا کریں گے آپ ساری عمر یہی بیٹھی رہیں گے آپ نہیں تو تم مجھے بول دو میں چلی جاتی ہوں آپ میری بات کا غلط مطلب کیوں لے رہی ہیں میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی خوش نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے یہ سوچیں کوئی بھی معمولی سی غلطی گھر توڑ دے پھر ورنہ مجھے کیا مسئلہ آپی آپ کا یہاں رہنے سے آپ کا اپنا گھر ہے یہ ہاں ہاں وہ میں ٹھیک کہہ رہا ہے کیا ٹھیک کہہ رہا ہے وہ کل تک اس کے دعوے کچھ اور تھے کیا آپی میرے سر پہ بوجھ نہیں ہے آج دیکھیں ماہولی اس کا پتر چکا ہے قیم پرواں نے تو نہیں کچھ کہہ دیا تمہیں پرواں ہاں کافی ہوشیار ہے سمجھدار بھی اسی نے باتو باتوں میں کہہ دیا ہوگا مات رکھو بہن کو گھر بھیجو اپنے سسرال اس سارے معاملے کا پرواں سے کیا تعلق ہے اور ویسے بھی میں اپنی پرسنل بات اس کو کیوں بتاؤں گا نہیں جب میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو باتیں تو پرسنل ہو ہی جاتی ہیں اور مجھے کیا پتا ہو سکتے تم نے بتا دیا ہوگی میری بہن گھر آکر بیٹھی دی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی مات اور آپ کو کیسے پتا کہ میں فرواں سے مل رہوں تو چھپا کیوں رہتے پھر مجھ سے کوئی خاص وجہ نہیں تھی فرواں کال می سن لیا آپ نے ہاں فرواں نے تمہیں کال کی اس کے پاس تمہارا نمبر کیسے آیا سوشل میڈیا پر میسیج کیا تھا اس نے